یہ ایک مینے کا ادار میں میرا کوئی لالچ نہیں ہے اس کا عجر میں نے اللہ کی ذات سے لینا ہے کسٹمر سے نہیں لینا اور بائیک جب خریدنے آئے کوئی کمیشن نہیں کوئی اکسٹرا چارجز نہیں ہاں جی کوئی کمیشن نہیں کوئی کٹوٹی نہیں کوئی کچھ نہیں ہے صرف جو سند کے مطابق ڈیل ڈن ہوگی ہے اس کے مطابق ہی لیندین ہوگا اس کے بعد پھر پانچ دن گاڑی کسٹمر کو پسند نہیں آتی یا کوئی مکینوں کو دکھاتا ہے جا کے مکینوں کہتا ہے یہ تو خراب ہے آپ واپس لیں اپنے پیسے لیں پورے پیسے جی جی پورے پیسے بغیر کٹوٹ ہوتی ہے دوستو آپ کو لاہور کی آسی مسشور ڈیلرشیپ پہ لے کے آیا ہوں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر وجہ بتائے خرید دی گئی گئی گبائیک آپ پانچ دن میں واپس کر کے پوری رقم واپس لے سکتے ہیں اس سے بھی بڑا کام انہوں نے یہ کر دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے پورے نہیں ہیں تو یہ آپ سے ادھار بھی کر لیں گے اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مززد دوستو پورا مہینہ آپ نے رمضان پیکجز دیکھے عید پیکجز دیکھے تو عید کے بعد بھی تو کچھ ہونا چاہیے تو عید کے بعد ہم آئے ہیں محمدی آٹوز آپ کی پسند پرشپ پہ جہاں آپ ذہنی سکون کے ساتھ بائیک لے کے جاتے ہیں اور انشاءاللہ بٹ ساب سے میری بات ہوئی ہے آپ کو ایسی سہولت ایسی آسانی بانٹنے جا رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ہنڈ بائیک پہ با خدا کوئی ڈیلر نہیں لیتا یعنی بٹ ساب آپ کو کوئی بھی بائیک آپ لیتے ہیں تو اس میں اگر پیمنٹ شورٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کو بٹ ساب ایک مہینے کا ٹائم دیں گے یہ کہ آپ اچھی بائیک تاکہ لے جا سکیں آپ کی ڈریم بائیک کہیں پیسوں کی ویسے اندر رہ سکیں السلام علیکم بٹ ساب جی بھاری صاحب اللہ کا شکر ہے فاس کلاس بٹ ساب صحیح کہاں میں نے جی بلکو صحیح کہاں کوئی بات نہیں ایسے ہی ہے میں کہتا ہوں جو چیز کسی کو پسند ہے دس بیس دار سے وہ چھوڑے نا وہ لے جائے اس کے ساتھ پانچ دن کا بیک اپ تو بٹ ساب کا چلتا ہی ہے کہ آپ پانچ دن میں بائیک نہیں پسند آتی اور وجہ بتائے بنا بھی آپ بائیک دے کے پورے پیسے واپس لے جا سکتے ہیں اپنے ماشاءاللہ بڑی ورائٹی بڑا خزانہ بائیک کا موجود پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں آپ کو بے حساب بائیک اچھی قیمتوں میں اچھی کنڈیشن میں دکھانے جا رہے ہیں محمدی آٹوس لاہور اوٹر لاہور سے بٹ ساب کس بائیک سے کر رہے ہیں غاز جی یہ یاما دوزار بیس مادل بہت آوڈ کلاس گاڑی اس سے افتتا کر رہے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمارے سامنے یاما ہوای بی آر وان ٹو فائف جی ماشاءاللہ سیزن شروع ہو رہا ہے تو بہت کامیاب ہے یہ بابو سر ٹاک تک جانے کے لیے ہر طرح کے پہاڑی لاکھوں میں جانے آنے کے لیے بھی لمبے سفروں کے لیے کیونکہ اس کو انہوں نے آف روڈ بھی آف روڈ بائیک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو جناب کونسا مادل ہے بٹ ساب یہ جی بھاری صاحب یہ دوزار بیس مادل ہے گاڑی کی کنڈیشن بہت آوڈ کلاس ہے یہ آپ کو ملے گی دو لاکھ ستر ہزار پی یامہ وائی بی آر وان ٹو فائف جی دو لاکھ ستر ہزار میں مادل دو ہزار بیس آپ کے سامنے آگیا یہ پیس اور کنڈیشن آوڈ کلاس بتا رہے ہیں بٹ ساب پھر بھی کچھ تو محبتیں کریں نہیں بھاری صاحب یہ تین لاکھ رپے یا لی بھائی کا ہے جتنی آوڈ کلاس گاڑی ہے لیکن یہ آپ کو دو لاکھ ستر ہزار پی میں دے رہا ہوں ایک بات اور جو میں آپ کے ویورس کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر مسال ہے اس کے پاس دھائی لاکھ رپے یا بیس ہزار پی یا کسی گھاڑی میں بھی کم ہے نا ریڈ وہی ہے بیس ہزار پی اگر کم ہے تو وہ اس کو میں ایک ماہ کا ٹیم دے دوں گا وہ اس لیے کہ گاگ کئی دفعہ اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس دس پندرہ زار بیس ہزار پی یا کم ہوتا ہے اس لیے وہ دس بیس پندرہ ہزار پی تک جو پیسے کم ہوں گے وہ مجھے ایک ماہ کے بعد ادا کرتے میر بانی بھٹ صاحب صدقے واری جاؤں آپ کے کتنا سوچتے ہیں آپ کسٹمرز کا کسی نہ کسی جب بھی آئیں کسی نہ کسی طریقے سے کسٹمر کا خیال کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو ملنے جا رہی ہے دو لاکھ ستر ہزار میں کنڈیشن بہت صاف بتائی جا رہی ہے یاما وائی بی آر بانٹو فائی جی نمبر بٹ صاحب کیا ہے اس کا اس کا نمبر ہے جی اے بی ایم کی کانویں بتا لی نائن ون فور ٹو نائن ون فور ٹو بائیک کا نمبر بیس موڈل آل پنجاب ریجسٹرڈ بائیک آپ کے سامنے ماشاءاللہ بڑی آفر دے دی بٹ صاحب نے تھوڑا بہت ادھار کی سہولت بھی آپ کو دے دی وہ بھی سیکنڈ ہینڈ بائیک پہ جی یہ دوزار بائیس موڈل ہے جی بہت اوڈ کلاس کنڈیشن میں ہے دوزار بائیس موڈل ہے بارویں مینے میں یہ نکلی ہے گاڑی ٹھیکا اور ٹوٹل میں ہے یہ چار ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے صرف یہ آپ کو ملے گی ایک لاکھ پچپن ہزار پے کی ایک لاکھ پچپن ہزار پے کی بہت کم چلی بتا رہے ہیں بٹ صاحب اور اس کی ربڑ میٹیریل بھی دیکھیں نکل کروم ہر چیز دیکھیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ بائیک واقعی طرح کم چلی ہوئی ہے آپ کے سامنے موڈل دوزار بائیس تکھنے میں نائس اور سر کیا ہے پرائیس سر ایک لاکھ پچپن ہزار پے کی ملے گی یہ ایک لاکھ پچپن ہزار پے کی ون ففٹی فائیو ایک پچپن کی بائیس موڈل بٹ صاحب آخری فیصلے آخری فیصلے ماشاءاللہ ہر طرح کی ورائیٹی ہوتی بٹ صاحب کے پاس اب ہمارے سامنے ہونڈا وان ٹو فائف سیل سٹار سپیشلoin ایڈیشن آگیا تو سر موڈل کون سر یہ سر دوزار بیس موڈل ہے سیالکوڈ کا نمبر ہے اس کا اٹھارہ پنتالی نمبر ہے سیالکوڈ کا ایک لاکھ پچاس ہزار میں بائیک آپ کے سامنے اچھی قیمت دے دی بٹ صاحب نے اور ویسے بھی میں نے سیالکورٹ کے مارکیٹ بھی ایک بار وزٹ کی تو مجھے ہر طرف بلیک کلر میں بائیک جیدہ نظر رہی یعنی کہ سیالکورٹ کے لوگ بات سب بلیک کلر میں پسند کرتے ہیں سیالکورٹ کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً بلیک استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی بلیک کلر میں ہے ہونڈا بان ٹو فائیو سیلف سٹارٹ سپیشل ایڈیشن تو کسی سیالکورٹی بھائی کے لیے آئیڈیل یہ دو ہزار چوبیس موڈل نمبر نہیں لگا ہوا اوپن لیٹر ہے یہ آپ کو ملے گا دو لاکھ چالیس ہزار بے گا ہونڈا بان ٹو فائیو سیلف سٹارٹ سپیشل ایڈیشن موڈل دو ہزار چوبیس دو لاکھ چالیس ہزار میں نیا سر کتنے کا نیا ساری یہ دو لاکھ ترہسی ہزار بے گا یہ سر بائیسو کلومیٹر چلا ہوا ہے بقیہ آپ نے ویورز کو زیادہ نزدیک سے اچھے طریقے سے دکھا دو بیلوکل نیا برینڈ نیو گاری ہے بائیک خود بول رہی ہے کہ بائیک ابھی لک لائک نیو ہے آپ کے سامنے آپ بھی دیکھیں ہر طرف سے دکھا رہے ہیں دو چالیس نیا دو ترہسی تو آپ کو اچھا بلائس میں ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے بٹ سب آپ کا وہ تو چل رہا ہے نا پانچ دن جو آپ دیتے ہیں کہ بائیک پساند نہیں ہے ہی تو واپس کر جائیں جی سر بیلوکل ایسے ہی ہے پانچ دن اتفاق سے اگر گا کسٹمر آٹھ دن بھی کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن پانچ دن کا میرا پکا ہے پھر دوسرا وہی سنت کے مطابق میں بزنس کرتا ہوں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں میں آج بھی چھوٹی کرنا تھے لیکن میں نے اس لیے چھوٹی نہیں کی یار میرا کوئی کسٹمر آگے بچارا کوئی خراب نہ ہو وہ میرے سے جو میرا کسٹمر ہے میرے سے ہی لے کے جائے ویسے ہی ہے نہ کوئی کٹوتی ہے نہ کوئی کمیشن ہے نہ کوئی بچے کے پیسے ہیں ٹھیک ہے نا جو پیسے ہیں نا وہ جو ڈیل ہوگی ہے اس کے مطابق کی لیندین ہوگا اور کسی کو پرابلوم ہے تو میں ذمہ دار ہوں جیسے ایک بندہ میں نے کونڈا بیچا کسٹمر کا پھون آگیا جی ٹیار پچھلا خراب ہے میں نے کہا یار سیکنڈ اینوے میں کیا کر سکتا ہوں کہتا نہیں چاچا پھر بھی پیسے دے دے پھر اس کو میں نے دوزار پییا جیس کیس کر آیا بنو سے بندہ بول رہا تھا بنو سے اتنے میں خوش ہو یہ گا مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا بڑی بات ہے بڑھ صاحب خاص کر یہ جو آپ بغیر کٹوتی کے پورے پیسے واپس کرتے ہیں نا آپ کو اندازہ نہیں کسٹمر کو کتنا ریلیف ملتا ہے آپ نے اس سے پوری مارکیٹ کا سمجھ لیں امیج بنا دیا نہیں تو اکثر کٹوتی ہوتی ہے اور وہ کسٹمر پھر بہت پریشان ہوتا ہے جی جی ایسے یہ باری صاحب چاہے کسٹمر مجھے تنگ بھی کرتا ہے نا میں پھر بھی قبول کرتا ہوں کسٹمر کو کٹ نہیں لگتا کسٹمر کو جھٹکا نہیں لگتا کسٹمر کو ڈاز نہیں پڑتی بڑی بات ہے ہاں جی کوئی فرق نہیں پڑتا یار ایسے کاموں سے ہمارا روز کا بزنس ہے ایک نے واپس کر دی یا دوسرا لے لے کوئی ایسی بات سیکنڈ ہے موٹ سیکل بندے کے پاس ہے وہ کرتا یار میں اس کو چینج کر لوں اور میرے پاس صرف بیزہ رپی ہو رہا ہے اس کے مطابق بھی وہ لیندین کر سکتا ہے بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے نا میرے پاس پندرہ مارڈل ہے میں اٹھارہ مارڈل لے لوں پندرہ مارڈل بھی میں ٹھیک ریٹ پہ لوں گا اور اٹھارہ مارڈل بھی اس کو کم ریٹ پہ ہی دوں گا تاکہ اس کو داس بیس ہزہ رپی کے فرق سے بھی کوئی چینج کرنی چاہتا ہے تو میں پھر بھی قبول مجھے قبول ہے اگر وہ زیرو میٹر لینی چاہتا ہے پھر بھی ہے کوئی جو کسمر چاہے انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق میری کوشش ہوتی ہے کہ یار اس کا دل خوش کیا جائے رزق تو اللہ نے دینا ہے بندے نے تو نہیں دینا نا ہاں جی بے شک جی ماشاءاللہ اس سیٹ اپ پہ دوستو آپ کو آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی آسانیاں بانٹتے ہیں بٹ صاحب تو یہ جو محمدی آٹوز کا سیٹ اپ ہے یہاں سے آپ کو آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی ماشاءاللہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لیندین کی کوشش کرتے ہیں محترم حاجی انوبر بٹ صاحب حاجی صاحب اس کے بعد کونسی بائیک دوزار ٹیس مادل ہے یہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ چیسی زارتوے کا ٹوٹل جینور ہونڈ ہے دوزار ٹیس دسویں بھی نہیں گا یہ ہونڈ ہے جب لیٹس ہونڈا یہ ہے حاجی صاحب ایک اسی تو کر لینا چلو نہیں بہری صاحب یہ وہ اوپر والی سیریل آلہ بلکل لیٹس ہے اور یہ مارگین میں دو لاکھ سے کم نہیں کچھ دے رہا ہونڈا یہ آپ کو ایک لاکھ چیسی زارتوے میں ملے گا اس کی پرچیز میری ایٹی ٹو گئی ہے ون ایٹی ٹو گئی ہونڈا بان ٹو فائی موڈل دوہزار تئیس ایک لاکھ پچاسی ہزار میں ایک بیاسی میں کہہ رہے خریدہ ہے چون سٹھ اکتر نمبر سکس فور سیون ون آل پنجاب ریجسٹر اور لیٹس ٹیسٹ سی سیریل کا کہہ رہے ہیں تئیس کی جو آخر والی سیریلز ہیں ان میں سے ہے یہ جی یہ ایکیس موڈل ہے جی جی دوزار ایکیس موڈل ہے یہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ پچاس ہزار رفیہ کا باٹس صاحب پھر بھی اس میں دے کچھ رائیت کرے نا جی ٹھیک ہے بھاری صاحب یہ آپ ایک لاکھ پنتالیس ہزار رفیہ دے دیں اصل میں نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مارگیٹ میں یہ پنتالیس کا مل جائے گا چالیس میں مل جائے گا لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں نے جو گاڑی لینی ہے نا سب سے پہلے اس کی بیٹری نہیں رکھنی ہے یہ کیبلیں دونوں نہیں ڈالنی ہیں اس کی ٹیوننگ کرنی ہے تیل بدلی کرنا ہے جو کسٹمر اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ دو عید فضول ہے لیکن یہ پانچ سیزار رفیہ نجائز لگ جاتا ہے اور یہ اگر میں نا لگا ہوں تو میں خود مطمئن نہیں ہوتا بھٹ صاحب اصل میں سمجھنے کی بات ہے اصل میں یہی جائز ہے ہاں جی کہ یہ بھائک جو کسٹمر نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ خرچنا اس کو اکثر ہوتا ہے کہ بیٹری چینج بیٹری ڈلوانی پڑتی ہے آئل چینج کرو ٹیوننگ کرو اس کو یہ سب واقع تیار ملنے چاہیے سب ڈیلرز کو ایسا ہی کرنا چاہیے جی وہ یہی وجہ ہے کہ میری کمائی تو بالکل ختم ہو جاتی ہے جب میں ایسے کرتا ہوں میرے جتنے ملازم ہیں وہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ بات سامنے اس طرح نہ کرو بات ٹھیک ہے سونی ہے اے پانچ زار گاگ نو ریاد کرتے میں کہا یار میرا دل موت میں نہیں ہندا اور کوئی کال نہیں ٹھیک ہے جی شکریہ بات سب ایک لاکھ پینٹالیس ہزاریں ملنے جا رہا آپ کو ہونڈا وان ٹو فائی موڈل دوہزار اکیس آپ اس کا ٹائر بھی دیکھ لیں بلکل نیا نظر آ رہا ہے بائیک کا ٹائر ابھی فر وغیرہ بھی اس کا ٹائر بھی چینج ہوا ہوا ہے اگلا بلکل جی بات سامنے اس کے بعد ایک اور پرائیڈر آ گیا دوستو ہمارے سامنے دوہزار اکیس مارڈر ٹھیک ہے جی دوہزار اکیس مارڈر ہے جی بہت آور کلاس کنیشن ہے یہ آپ کو ملنے جا رہا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار بھی اور بات صاحب نے بڑا اعلان کر دیا کہ اگر آپ کا پندرہ بیس ہزار شوڑ بھی ہے تو گاڑی چھوڑ کے نہیں جانا پڑے گا آپ کو گاڑی پسند آگی ہے تو ایک مہینہ آپ کو ٹائم دے دیں گے ایک مہینے کا ادھار کر لیں گے بائیک آپ کے سامنے یہ ایک مہینے کا ادھار میں میرا کوئی لالچ نہیں ہے اس کا عجر میں نے اللہ کی ذات سے لینا ہے کسٹمر سے نہیں لینا سانی سے پیسے مجھے دے دیں بلکل ہے ماشاءاللہ بڑی ورائٹی کھڑی ہے بائیکس کی آپ کے سامنے ویورز اس کے بعد یونائٹڈ کا وان ٹو فائیو اسی اٹھتر نمبر آل پنجاب ریجسٹر یونائٹڈ بھی بہت سٹرگل کر رہی ہے کمپنی مارکیڈ میں اپنا نام بنانے کے لیے ہونڈا کے مقابلے میں اوپر آنے کے لیے تو یہ بائیس موڈل آپ کے سامنے دیکھیں اچھا جو یونائٹڈ وغیرہ کے وان ٹو فائیو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی کمیٹس میں اپنا فیڈبیک دیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے ان کے استعمال میں یا ان کے کسی دوست کے استعمال میں ہے تو اس سے پوچھ کے بھی کمیٹس میں بتائیں دوسروں کی رہنمائی ہو وہ دوزار بائیس مارڈل ہے نیکی قیمت ایک لکھ پینسٹھ زار پے کی ہے یہ آپ کو ملنے جا رہا ہے پچانوے ہزار پے کا نائنٹی فائیو کا بیلکل لش بش ہر چیز ریڈی ہے گھڑی کی نہیں گھڑی بیلکل نہیں گھڑی بٹ سب ذرا چینہ کا وان ٹو فائیو ذرا ساؤنڈ بھی تو سنے اس کا ہاں جی یہ سنے یونائٹڈ کا وان ٹو فائیو سٹارڈ کھڑا جی ریس وغیرہ پہ ہاتھ پہ نہیں ہے بائک سٹارڈ ساؤنڈ بھی آپ نے سنا اچھی نوک میں انجن بول رہا ہے پچانوے ہزار میں آپ کا نئی دل مانتا کوئی آپ نے شب شب آ کرنا ہے تو بشک ٹینکٹا پہ چینج بھی کرا سکتے ہیں چار پانچ ہزار میں اچھے مل جاتے ہیں سیعہ جی بہری صاحب اس کا سڑکوں پہ تقریباً تیس چالیس پرسنٹ یہ اڑا چال رہا ہے لیکن پتہ نہیں لگتا جو کسٹمر بھی اس کو خریدتا ہے سب سے پہلے وہ ادھر گلی میں جا گے اس کے ٹینکٹا پہ پونڈے کے لگواتا ہے وہاں تیس سو رپے کے لگتے ہیں اچھے والے جو ہیں تیس سو رپے کے لگتے ہیں اچھا تو وہ پھر پتہ نہیں لگتا یہ ڈبے میں رکھ کے وہ گھر لے جاتے ہیں جب سیل کرنی ہوتی ہے پھر لے آتے ہیں ایسا ہی دوستو اس کے بعد ہونڈا وان ٹو فائی موڈل دو ہزار بائیس دکھنے میں نائس بڑ سب کیا ہے اس کی پرائیس جی بھاری صاحب یہ آپ کو ملے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار بے گا آپ کے اتنے کی پرچیز بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا یہ پھر بھی آپ کو ایک لاکھ ساٹھ زار بے میں ملے گا کیونکہ آپ سے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے میں بھی پھر آپ کی وجہ سے آپ کے ویور سے زیادہ پیار کرتا ہوں ٹھیک ہے بٹ صاحب یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہاں جی ایک مارکیڈ میں دوست ایک پچپن کا بیچ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک پچاس بھی سام ٹائم کہہ دیتا ہے اس کا پھر کیا سین ہوتا ہے بس ٹھیک ہے ان کی پرچیز سستی ہو رہی ہوگی یا کوئی مسئلہ میں کسی پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اپنی چیز میں دو تین ہزار پی کی ہی کمائی کر کے سیل کر رہا ہوں بٹ صاحب کچھ تو کم کریں پھر بھی پلیز دو ہزار پیا کم کرتا ہے بس ٹھیک ہے جی جو بٹ سپ کر سکتے تھے ایک لاکھ اٹھاون ہزار میں کر دیا اتنا کر دیا ہونڈا آپ کے سامنے موڈل بائیس بائی کاب کے سامنے نمبر کی بات کروں اسی بتیس نمبر ایٹ زیرو تھری ٹو آل پنجاب ریجسٹرڈ بائی کاب کے سامنے اس کے بعد آ گیا جی ریڈ کلر میں موڈل بائیس کنڈیشن اس کی واقعی ساللڈ لگ رہی ہے بٹ صاحب یہ کتنے کا یہ بھاری صاحب آپ کو ملے گا ایک لاکھ ٹین سٹھ ہزار پہ بائیس موڈل ہونڈا وان ٹو فائی ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار کا اور ساتھ یہ بھی ذہنی تسلی بائیس پانچ دن تک نہیں پسند آتی بغیر کوئی وجہ بتائے پورے پیسے واپس لے جائیں ایسے ہی ہے سر بلکل ایسے ہی ہے اور بائیس جب خریدنے آئے کوئی کمیشن نہیں کوئی اکسرا چارجز نہیں کوئی کمیشن نہیں کوئی کٹوٹی نہیں کوئی کچھ نہیں ہے صرف جو سنت کے مطابق ڈیل ڈن ہوگی ہے اس کے مطابق ہی لیندین ہوگا اس کے بعد پھر پانچ دن گاڑی گسمر کو پسند نہیں آتی یا کوئی مکینہ کو دکھاتا ہے جاگے مکینہ کہتا ہے یہ تو خراب ہے آپ واپس لیں اپنے پیسے لیں پورے پیسے جی جی پورے پیسے بغیر کوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بٹ صاحب اس کے بعد جی اس کے بعد دوستو ہونڈا سیونٹی ڈریم کلر بلیک بڑے خوبصورت گرافکس میں بائیک ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرینز پر بٹ صاحب موڈل کون سا ہے یہ دوہزار چوبیس موڈل ہے دوہزار چوبیس موڈل ہے یہ ملے گی آپ کو دو لاکھ ایک لاکھ چالیس ہزار پیجھ ہونڈا سیونٹی ڈریم موڈل دوہزار چوبیس ایک لاکھ چالیس ہزار میں کنڈیشن دیکھیں آپ کے سامنے ٹائر بھی بہت اچھی کنڈیشن میں کون ہے یہ ایک ڈریم ہے بغاری صاحب ایک اور ڈریم آگی اب ریڈ کلر میں آگئی چوبیس موڈل ہے یہ یہ میں نے کسٹمر کو سیل کی کسٹمر آگے کہتا جی رنگ چینج کرنا ہے میں نے ویسی رکھ لی انیس کلومیٹر چلی ہے یہ یہ آپ کو مل جائے ایک لاکھ پچاس ہزار پیجی یعنی کہ جو بیس ہزار پیجہ نقصان ہے وہ میں خود برداشت کر رہا ہوں لیکن میں زیرو کر کے اپنا ہونڈا سینٹر کے اندر نہیں لگا رہا حالانکہ یہ میں زیرو کر کے اپنے اندر سیل کر سکتا ہوں ظاہر آپ کا بڑا سیٹ اپ نیو پیکس کا بھی ہے کوئی جگوار کاری سکتے ہیں آپ جی بلکل ایسے ہی ہے لیکن دل نہیں مطمئن ایسے مطمئن ہے بیزار نقصان میں مطمئن ہے ایک لاکھ پچاس ہی جی ایک لاکھ پچاس ہزار پیج انیس کلومیٹر چلی ہوئی ہونڈا ہونڈا سیونٹی ڈریم ایک لاکھ پچاس ہزار ابھی اوپن لیٹر ہے جی بلکل اس کی انوائس بھی ایک سترگی بننی ہے جو انوائس ریٹ ہے اس پہ ہی بننی ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ کے سامنے ہونڈا سیونٹی ڈریم موڈل چوبیس انیس کلومیٹر چلی ہوئی صرف اور برینڈ ڈیو میں ہی آپ کی ایک طرح سے انوائس بنے گی نئے سیریس دوستو محمدی آٹوز بھی جو آپ کو ہر طرح کی ورائٹی ملتی ہے ہونڈا وان ٹو فائیو ہونڈا سیونٹی وغیرہ دیکھیں اب ہمارے سامنے ہائی سپیڈ انفینیٹی وان فیفٹی پاکستانیوں کی کیفے ریسر ہے یہ پچاسی بیس نمبر اور پنجاب ریجسٹر بٹسا موڈل کنفرم کریں جی بھانی صاحب یہ موڈل ہے دوزار تیس موڈل ہے بہت آٹ کلاس گاڑی ہے ٹھیک ہے یہ یارہ زار یارہ سو کلومیٹر چلی ہوں یہ آپ کو ملے گی تین لاکھ پندرہ ہزار پہ گی تین لاکھ پندرہ ہزار پہ گی نئی کی قیمت ہے اس کی چار لاکھ روی ہے ہائی سپیڈ انفینیٹی موڈل دوزار تیس تین لاکھ پندرہ ہزار میں گیارہ سو کلومیٹر ٹوٹل کہہ رہا ہے یہ بائیک چلی ہوئی ہائی سپیڈ انفینیٹی وان فیفٹی آپ کے سامنے پچاسی بیس نمبر بائیک آپ کے کمپیوٹر لیپٹا موبائلز کی سکرینز پہ بٹ سب نئی کتنے کی ہوگی یہ نئی بہاری ساتھ تین لاکھ چانوے ہزار پہ گی تو بائیک بہت کم چلی ہوئی آپ کے سامنے ہائی سپیڈ انفینیٹی وان فیفٹی ہر طرف سے دکھا رہا ہوں بٹ سب واقعی اتنا چلی ہوئی جی جی اس کا تو میٹر پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم نے تو ویسے بھی میٹر کبھی نہیں پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا جی باری صاحب یہ پانچ دن کی بجائے اس کا میں دس دن کا ٹائم دیتا ہوں دس دن میں بھی یہ گھڑی پسند نہ آئی یہ چیز یہ ہوتی ہے آپ کو ذہنی تسلی بھی ساتھ مل گی یہ ادھر سے لی جا گے جس مرضی مکینل کو جس کو مرضی چیک کر آ لیں ایک نٹ بولڈ بھی نہیں بھلا ہوا ایک ٹیننگ ہوئی یہ بس اس کی آلہ زبردست ٹھیک ہو گیا باری صاحب اور سب ماشاءاللہ مزہ آیا رویو کر کے ایک تو جو آپ نے پہلے ذہنی تسلی ہوتی ہے کہ پانچ دن کا بیک اپ دیتے ہیں اس کے ساتھ سر بڑی گاڑیوں بھی آپ نے دس دن تک کا بیک اپ دیا اور اس سے بڑھ کے سونے پہ سواگا جو آپ نے کہا کہ اگر پیمٹ پوری نہیں تو بیس ہزار تک کا آپ ایک ماہ کے لیے ٹائم بھی دیں گے یعنی کہ ادھار بھی کر لیں گے یعنی ہر طرح سے کسٹمر کے لیے آپ نے آسانیاں بانٹی آج کے ہمارے اس پروگرام میں تو مزہ آتا ہے ہمیں بھی آپ کے پاس آکے روح خوش ہو جاتی ہے ماشاءاللہ تو بڑھ صاحب ہمارے دوست منتظر ہوں گے کہ آپ اپنا موبائل نمبر وغیرہ شیئر کریں اپنے سٹاف کے نمبر شیئر کریں جس پہ دیکھنے والے رابطہ کر سکیں یہ میرے پوترے کا نمبر ہے مدسر بڑھ صاحب کا اس سے زیادہ رابطہ کریں اگر دو نمبر اور بھی ہیں یوسف بڑھ صاحب کا ایک شراز شاہ صاحب کا نمبر ہے وہ میرے نمبر پہ صرف تیس کی جگہ پہ بیس لگا لیں وہ اس کا نمبر یہ یہ بندے صحیح ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی ڈیل نہ کرے تو مجھے شکیعت کر سکتے ہیں وائس میسج پہ ٹھیک ہے جی نمبر شیئر کر دیں گے جی دوسرا ایمانداری سے میں ایک تفاہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں لالچ نہیں کرتا رزق میرے خدا نے مجھے دینا ہو رو مجھے میری اوقات سے زیادہ دینا ہے اگر میرے سے میرے سٹاف سے کوئی گلتی ہو تو میرے سے رابطہ بھی کر لیں میں انشاءاللہ اس کا عزالہ کروں بہت شکریہ بات سمجھ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کے افکار ہیں آپ کے سوچ ہیں آپ کا اندازہ کاروبار بہت اچھا ہے تو دعا ہے کہ اللہ باقی بھی سب ڈیلرز کو آپ جیسا ہی حسنِ ذن عطا کریں وہ بھی اسی طرح کسٹمرز میں سہولتیں باتیں رزق تو اللہ نے دینا ہی ہے دوستو خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنے آس پاس والوں کو رکھیں گے خیال اللہ پاک آپ کو مزید کرنے کے خوشحال نصیم بخاری کو محمدی آٹو سے اجازت دیجئے نصیم بخاری محمدی آٹوز لاہور اٹر لاہور اللہ حافظ